یہ عزق ہے پیر کڑا اپنا نیا گدی نشین مقرر کرتا ہوں اور وہ ہے پیر شامیر شاہ عالم اچھا جانا ہوں یہ وقت یہی نہیں رکھ سکتا مجھے یہاں نا نہیں جاہیے تھا باگتیار میں نے غلط کیا یہاں کہ تو اب بھی جانے کی بات کر رہی ہوں میرے باس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ چلو چھاہرہا ہم یہاں سے کئی دور چلے جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے باگتیار ہم مل کر اپنے خوابوں کو ممکن کر بنا لیں گے پیرا پھر بھی ایک خواب ہے بکتیار جس خواب کے ساتھ لاکھوں خواب جڑے میں اپنے ہی خواب کی بدلے لاکھوں لوگوں کے خوابوں کو چکنا چھوٹ نہیں کر سکتے جن کے خوابوں کی فکر تمہیں کھائی جاری ہے وہ بدلے میں تمہیں دے ہی کہہ رہے ہیں عمر بھر کی تنہائی کے سوا یہ خوبصورت رات پخشی ہے انہوں نے مجھے اس و میں بھر کی تنہائی کے بدلے کیا پیرا پور بدل نہیں سکتا اپنی ان پرانی روایتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا پیرا پور بدلے گا بکتیار اگر اس سب کے لئے وقت چاہیے یہاں کا نظام جیسے جیسے بدلے گا گروہ کرے گا شاید اس سب کے پیچھ میں ہم بورے ہو جائیں مگر مجھے یقین ہے کہ میں اور شامیر پیرا پور کو بدلیں گے مگر اب کے لئے ہمارا بل نہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے اختیار میں تو ہے نا تم پادشاہ بیگم ہو اسی لئے تو میری اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تم شامیر سے کیوں نہیں بات کرتی وہ تمہاری بات کبھی نہیں ڈالے گا اگر تم اسے کھاؤ تو وہ پیرا پور میں تبدلی لائے گا مجھے پورا یقین ہے ابھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا بختیار اور اب میں مزید یہاں نہیں رکھ سکتی کل مجھے بادشاہ بیگم کی چادر اڑائی جائے گی اور پھر میں میں نہیں رہوں گی تم تم مجھے بھول چاہنا موسیقی 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 سلام حزور تم یہاں کیا کر رہی ہو کوئی کام تھا معافی حزور آپ کو یہاں دیکھا تو سلام کرنے آگئی آپ کہتی ہیں تو واپس سے لے نہیں رکو یہاں کیا کر رہی ہو حویلی میں کام کرتی ہو پیرابور کا ہر فرق حویلی کا غلام ہے حزور پڑتی ہو جی جب تک بابا شہر لے کے گیا تھا جب سے لوٹی ہوں کتابوں کی شکل نہیں دیکھی رہی کیوں یہاں پیرابور کا سکول نہیں ہے ہوں تو پتہ نہیں جی کب سے بند پڑا ہے کیوں وہ جب سے پیر کیسے والا معاملہ ہوا ہے زمینیں پڑ گئی ہیں جو پڑھانے والے تھے وہ اس پار کے تھے اور جو پڑھنے والے وہ یہاں کے اس معاملے کا بھی کچھ کرنا پڑے گا آپ حاکم ہیں آپ کے حکم سے سب ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں کچھ کر بھی پاؤں گی یا بس باتیں ہیں حضور انشاست ہم جا تم بی بی حضور ایک بات کہوں اگر غستاخی نہ سمجھے بولو یہ پرندے پنجروں میں خوش نہیں رہتے ہیں بد دعا دیتے ہیں میری ماں کا کرتی تھی اگر دے لو داس ہو تو پرندے ہزاد کر دینے چاہیے موسیقی افسیار روشی اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو کوئی دیکھ لے گا جہارہ کی تفہ تو تمہیں اتنا ڈرنی لگتا میری تفہ جان نکل گئی کیا مطلب میں سب کو چانتی ہوں بختیار تم جہارہ سے کپ کپ کہاں کھاں ملے ہو سب اگر میں اپنے موں کھول دوں تو تو مجھے بلیک میل کر رہی ہو نہیں سٹوپڈ مگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں کپ کا کر چکی ہوتی مگر مگر میں تو میں تو بولو مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں روشید یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسے نہیں سوچا تم ہوش میں تو ہو نا میں تو ہوش میں ہوں مگر تم ہوش میں نہیں ہوں جہارہ تمہارے تمام پر سوار ہو چکی ہے بختیار یہ میرے اور جہارہ کے آپس کا معاملہ ہے نہیں یہ ہم تینوں کا معاملہ ہے میں بہت ویٹ کر چکی ہوں اب میں نہیں رکھوں گی بختیار تمہیں بتا رہی ہوں مامر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں جہارہ تمہیں کچھ نہیں دے گی مگر تم بھی تو اس کی بہن ہو تم بھی تو پیرا پور کے روایتوں کی پابند ہو میں اس کی بہن ضرور ہوں مگر اس کی طرح میرے دل میں گدی کا لالچ نہیں ہے میں تمہارے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہوں پسے ایک بار پسے ایک بار مجھے اسمہ کرتو دیکھو چیٹو روشی یہ سب ٹھیک نہیں ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے کیوں کیوں نہیں چاہیے کیوں کہ تم جہارہ نہیں ہو مگر میں بھی شور مچھا دوں تو تمہیں اس حویلی کی بھوکے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے گا جو تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے مگر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مگر بہت زیادہ یہ تم نہیں تمہاری جہارہ سے جلسی بول رہی ہے تم جاہے جو کر لو چاہے مجھے جہارہ کبھی نہ ملے میں تمہیں کبھی پسند نہیں کر سکوں گا تم ایسے نہیں سنجھو گے تم نہیں سنجھو گے پہلی بار دیکھا ہے کہ گدی ملنے کے بعد دو بادشاہ یوں اداز بیٹھے ہم دونوں خود کو اس قابل نہیں سمجھتے شاید اس لیے ایسا آرگز نہیں ہے تم دراصل اس گدی کی ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کر رہے ہو یہ تمہاری لیاقت کی سب سے بڑی نشانی ہے جہارہ تم کچھ کہو گی مجھے نہیں لگتا میرے کچھ کہنے سے فرق پڑے گا آج شام بقاعدہ تم دونوں کی قدی نشینی کی رسومات ادا کی جائیں گی مجھے امید ہے کہ تم دونوں مجھے شرمندہ نہیں ہونے دو گے جہارہ جہارہ خاص طور پر تم جی بابا آپ کی اب ہم کیا کریں اس گدی پر بیٹنے سے پہلے تو ہم کچھ نہیں کر پائے شامیر پر شاید اس گدی پر بیٹنے کے بات کچھ کر سکے تیار ہے نا ہمیں بہت بڑے بڑے فیسلے کرنے we have to finish these traditions اپنی کسمت تو نہیں بدل سکتے لیکن شاید پیرہ پور کی بدلتے اور میں ہم کامٹنے کے پر بڑے پر بڑے جہازے پر کھا ہے وہ دو آشکار پر گئے آج کے دن اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے ہمیں گا 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 بہت مبارک و شامیر آئیے پیر شامیر شاہ عالم کے پیرا پور کے روحانی گدی نشین اور پیشوا ہونے کے ناتے ان کے حق میں برکت کے لیے ہم سب اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں موسیقی 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 جنگلی سوبار ہے زیب خالج جی کا گھر تھوڑی ہے جو اتنی آسانی سمجھ جائے کیا ہوگی ہے زیب تجھے نہ تیرے نشانیں جانوروں کو لگتے ہیں اور نہ ہی گدی پر اب پور وہ کیا بول رہا تھا بھول زیب یہ کیا کر رہا ہے ہٹا اسے مزا کر رہا تھا میں یہ بختیاریاں کیا کر رہے ہیں بتا نہیں یہاں کیا کر رہے ہیں بختیار اچھا ہے کہ تم مل گئے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں ہاں بتاؤ اکیلے میں آپ اترے گئے اچھے کیا روز ہاں بیٹھو اچھے کیا کر رہا تھا اچھے کیا کر رہا تھا اچھے کیا کر رہا تھا اس حویلی میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جو زیادتی اور نائنسافی ہو رہی ہے اسے جھلے سے تو بہتر ہے مر جانا ساف ساف کو مرشہ آپ کو کچھ بتانا ہے اس سے پہلے کے پانی سر سے گزر جائے میں روشی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا مجھے پتہ تم جہا رہا کہ بہت قریب ہو اس لئے تم سے چلو شکر ہے تم نے پہلے مجھ سے بات کیے کسی اور سے کیے ہوتی تو بختیار آپ ہی اب بادشاہ ویگم ہے یہاں پیرا پور میں ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے میں جہاں آرہاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسلام عورتوں کو شادی کی اجازت دیتا ہے یہ بات تو تم بھی جانتے ہو ہاں جانتا ہوں لیکن یہ نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ tradition ہے یہ آقا یہاں روایت کے سامنے مذہب بھی کہتے ہیں مگر اب تو تم گدی نشی ہوں کیا تم ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے اگر پی شاہ عالم نے شاہ زیب کی جگہ تمہارے جیسے progressive اور educated بیٹے کو گدی نشی رکھا ہے تو اس میں کوئی تو مسئلی دھوگی کیا تم بھی اپنی گھر کی عورتوں کو اس کھوکلی روایت کی سولی پر ٹنگنے دوگے اپنا کردار نہیں عطا کروگے موسیقی 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 یہ زیورات نہیں ہتھکڑیاں ہیں زنجیریں ہیں زنجیریں ہیں وہ دختدار کے ساتھ بڑا جلاد ہے یہ کیا ہے موت پیرزادی سے بادشاہ بیگم تک کا سفر زندگی سے موت تک کا ہی سفر تو ہے ہر بادشاہ بیگم کی پاک دامن میں ایک تیز دھار محافظ خنجر موجود ہوتا ہے جو بادشاہ بیگم کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے مجھے نہیں لگتا اس کی کبھی ضرورت آئی ہوگی یہ چلا ہے بار بار چلا ہے ہر بادشاہ بیگم نے چلایا ہے کس پر سب سے پہلے خود اپنے آپ پر یہ ہر بادشاہ بیگم کی شہرہ پہ چلائے اس کی تمام ارمانوں آرزوں اس کی پوری زندگی پر چلائے یہ چادر نہیں کفن ہے جب کی بات اسے خوف آرہا ہے خوف سادہ مت ہو جہاں آرہا مردوں کو قبروں سے کیا ٹرنا میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں صرف آگاہ کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے بادشاہ بیگم اس چادر کو اونے کے بعد اپنی زندگی کے ہر جذبے ہر رشتے حتیٰ کہ اپنے نام تک سے تعلق ختم ہو جائے گا وہ صرف اور صرف بادشاہ بیگم ہوتی ہے اور بادشاہ بیگم کا مقام ہر رشتے سے بالا تر ہے جانتی ہو کہ اس کا رنگ سفید کیوں ہے کیوں کیونکہ سفید رنگ کچھ نہیں چھپاتا چھوٹے سے چھوٹا مدھم سے مدھم داغت دکھا دیتا ہے بادشاہ بیگم کو غلطی کرنے کی کوئی کنجائش نہیں ہے نئی باچا بیگم کو یہ تخ مبارکو موسیقی موسیقی بادشاہ بیگم جسے بطار خاتمہ خاص معمول کرنا چاہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تم تو وہی ہونا جو اس دن کیا نام ہے تمہارا جی کلنار کلنار کیا ہوت تم رو کیوں رہی ہو تمہیں میرا پہلا فیصلہ اچھا نہیں لگا بھیلی کے مجال بادشاہ بیگم جو آپ کے فیل سے ذن کھا رہی ہو یہ رو اس لے رہی ہے کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے گی کیا یہی رواج ہے کہ بادشاہ بیگم کی خادمہ خاص انگنگی کر دی جاتی ہیں تاکہ حویلی کے راز باہر نہ جا سکے یہ کونسا رواج ہے جو میں نہیں جانتی یہ حویلی کا رواج ہے کیا جاہلانہ رواج ہے اور یہ لوگ یہ لوگ کون ہیں نئی بادشاہ بیگم کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد پیرہ پور میں چودویں کے جان پہ پیدا ہونے والی تمام بچی ہیں پاک دامن بی بی کی نظر کرتی جاتی ہیں انہیں اپنی خدمت کے لیے نظر کے طور پر قبول کیجئے بادشاہ بیگم میں یہ سب نہیں کر سکتی اگر آپ میں نے قبول نہیں کیا تو یہ بی بی پاک دامن کی دھتکاری اور ٹھکرائی ہوئی تصور کی جائیں گی اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا جہالت ہے یہ ہمارے رسوم اور رواج ہیں جن سے آپ کو آپ کی تعلیم نے لا علم رکھا ہے یہ ظلم ہے یہ اقتدار کی قیمت ہے ابھی تو شروعات ہے آپ کو تو زندگی بھر اس سے کہیں زیادہ کٹھن فیصلے کرنے ہیں بادشاہ بیگم بہتر یہی ہوگا کہ آپ ابھی سے اس سب کی آدھی ہو جائیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی تو یہ آپ کو یہ تخت اور چادر قبول کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا موسیقی 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 آپ نے مجھے دوکھ دیے موسیقی آپ نے مجھے دوکھ دیے موسیقی 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 تم کمزور پڑی ہو جہاں آرہا موسیقی موسیقی تو پھر جو مجھے وہ بنا رہے ہیں وہ بنو آپ کو پتہ ہے انہوں نے انہوں نے پہلے مجھے ایک خنجر دیا اس کے بعد وہ خاتمہ خان سے اس کے لئے رہے زبان کر رہا ہے وہ اس کے لئے 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 آپ نے مجھے بڑا ہاں نکھایا تھا زندگی میں بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کبھی دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے بابا میں اس سسٹپ کو بدلنے نہیں آئی تھی ان جیسا بننے نہیں آئی تھی ہاں تو بدلو تمہیں قوم روکتا ہے بدلنے سے بدلو لیکن یہ سب کچھ بدلنے کے لئے تمہیں پہلے ہی خود کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اس سسٹم کے اندر آ کر ہی بدل سکتی ہو بہت اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سسٹم میں ہی تو نہیں رہنا تھا اسی کا حصہ تو نہیں بننا تھا یا بننا تھا ہاں اگر ایسی بات ہیں تو پھر مجھے نہیں رہنا ہے ہاں 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 تمہاری ماں اس کی قربانی دیکھو بیٹھا بیٹھو بیٹھو ہاں تم جانا چاہتی ہو نا ضرور چلی جانا تمہیں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا میں اسے اپنے تقدیر کا لکھا مان لوں گا لیکن ایک بار ایک بار اپنے دل سے ضرور پوچھنا کہ کیا اس کا خون رائے گا جائے گا یا پیرانپور کا نیا مستقبل لکھے گا ملتی تو ملتی کام چاہتی جانا کچھ جانا کچھ ہیں سوچا ملتی جو لیکن بہت شکریہ بہت شاہ ویگم مان آزبانوں کو قبول کرنے کے لیے تمہاری زد کے آگے کس کی چل سکی ہے شاہ آلم اور پھر پیران پور کی گدی اس کے گدی نشین کے بغیر سونی بھی تو نہیں چھوڑی جا سکتی گلائیں ملو یا میرے حدا یہ کیا کر دیا تم نے اس ہی دن سے ڈرتی تھی میں یہ سب تو ہونا ہی تھا یہ یہ کیا کیا تم نے رک جاؤ وہیں پر اس کی کوک اور گود میں پیران پور کے اصلی حق دار پل رہے ہیں اس نے جو بھی کیا بلکل ٹھیک کیا اس گدی نے اس سے کروایا ہے کیونکہ یہ گدی بھی کسی گندے ہون کی ملاوت برداشت نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی گلار موسیقی 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 گلار موسیقی گلار موسیقی 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 گلنار کی زبان کی زمداری میں خود لیتی ہوں اور بطور بادشاہ بیگم یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی خاتمہ افراس کی زبان نہیں کاٹھی جائے گی موسیقی 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 موسیقی